اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج مریم کے کچن میں میں بنا رہی ہوں مگی میں چکن چیز کباب تو یہ جی میری انوینٹڈ خود کی ریسپی ہے اور اس کا نام بھی میں نے خود ہی رکھا ہے تو جی اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں پہلے مگی بوائل کر لیا ہے اور آلو کو بوائل کر لیا اور چکن ہنڈر ڈرامز بوائل کر کے کرش کر لیا ہے اب جی آلو کو میں نے میش کر لیا ہے اس میں چکن ملا دوں گی اور یہ جو بوائل میگی تھے میرے پاس میں نے میگی میں سے میں نے میگی مسالے ہی ڈالا ہے جو نومل طریقے سے مہگی بناتے ہیں یہ صحیحی مہگی بنیا ہے جسٹ اور اس کوathy طریقے سے میں انوینٹڈведیا سکی لونی گی اب میں سپائس میں بتاتا ہوں میں نے زمانے加 Christ of aus بas میں کالا نعمق لیا ہے اور نومل پیسام ز 늘وتی کے لیا ہے اور یہ ومریک پیپر اور کیومن پیس کے روشٹ کر کے لیا ہے پھٹی مچھلی ہے اور اس مائی فیوریٹ کورینڈر پاوڈر میری ہر ڈش میں کورینڈر پاوڈر آپ نے دیکھا ہوگا ہر ڈش میں لازمی ہوتا ہے تو اس میں بھی میں نے کورینڈر پاوڈر دیا ہے ٹھیکے جی دسکرپشن میں اس کی کوئنٹیٹی لکھی بھی ہے وہاں سے لے سکتے ہیں پھر میں نے یہاں پہ کورینڈر لیوز ڈال دیا ہے اور دو سے تین ہری مچھیں چاپ ٹھیکے دین آپ اس کو کیسے فرائے کرنے وہ بتا دیتی ہو تو سب سے پہلے انڈا جو ہے آپ نے لے لینا ہے اور اس میں دو چمت جو ہے وہ بلکل چل پانی ڈالنا اور اچھے دی کیسے سفلکی سا بیٹ کر لینا کچھ ایکسٹر ہم نے ڈالانی ہے نوک وگرہ اور بریکٹرپ لے لیا ہے اور یہاں پہ پھر میں نے کباب کی طرح شیپ کر کے اس میں بیچ میں سلائز ڈال دیے چیز کی اور اب اسی سے ہی اس کو کورپ کریں گے پہلے سے کوفتوں کی طرح گول گول کر لیں گے اور دین ایسے کباب کی شیپ میں بنا لیں گے ٹھیک ہے جی دین انڈے میں ڈپ کریں گے دین بیٹ کرنے میں اینڈس گوڈ تو فرائے ٹھیک ہے جی بہت ہی ایزی اور بہت ہی منفرد سی ریسپی ہے یہ اور بہت ہی فٹا فٹ سے بن جاتی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اس میں اور آپ لنچ میں اپنے ہزبنڈ کے اور اپنے بچوں کے لنچ باکس میں ڈال کے دے سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی ٹپ ہے اور بہت ہی مزیدار سا جو ہے وہ یہ کباب بن کے تیار ہو جائے اگر آپ کو چیز نہیں پسند تو آپ چیز سکپ کر سکتے ہیں لیکن پرسنلی ایٹس مای فیبریٹ تو چیز جو ہے وہ میں ڈالتی ہوں اس میں ٹھیک ہے جی اور پھر اچھی طریقے سے ان سب کو میں نے ریڈی کر کے پھر پریزرف کے لیے میں نے ایک باکس بھی رکھ لیا ہے سامنے اس میں میں نے پھر فریزر میں ون ویک کے لیے اسے سٹور کرنے دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جی ہمیں سارے کباب بنا رہی ہوں اور پھر اس کو ہم فرائے کریں گے شیلو فرائے کریں گے ٹھیک ہے جی پین جب تک درم ہو رہا ہے اور یہاں پہ میں نے فرائی کرنا شروع کر دیا ہے اور پھر اس کو پلٹر آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ جی ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی دستخان کو وسیع کریں اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور کریں اور ہمارے والدین کو صحت اندرستی کے ساتھ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں آمین سب آمین تو چلے جی یہاں پہ ہمارے کباب ہو گئے تھے ریٹی اب میں اس کو پلٹر آؤٹ کروں گی اور کیچ اپ کے ساتھ جو ہے وہ نارمل کیچ اپ کے ساتھ میں نے اس کو سرف کر لیا ہے انشاءاللہ جی آپ کو رسی بھی پسند آئے گی بہت ہی یونیک سی دش تھی ہے یہاں پہ چیز ہے وہ میں صحیح سے دکھا نہیں سکی کیونکہ میرا ہاتھ پہ چیز گر گئی یہ تینی گرم تھی اور ملٹ تھی تو یہاں پہ میں نے جس ایسی رکھ دیا ہے ٹرائے ضرور کیجئے کہ مجھے بتائیں کہ آپ کو رسی بھی کیسی لگی انشاءاللہ جی پھر ملتی ہوں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ڈسکرپشن باکس میں اور یہاں پہ بھی میں نے انگریڈنٹس دے دیے ہیں آپ کو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں جب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا